اسلام علیکم ہمارے پاس ٹاپک ہے جی آج کا کیتھوڈ ریز اور لیکٹرون کی ڈسکوری ایکسپریمنٹ کرنا ہے ہم نے کیتھوڈ ریز کو جانچنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے لیکٹرون کی ڈسکوری دیکھنی ہے ڈائیکرام میں نے پہلے بنا لی ہے ٹائم بچ جائے گا جی ویڈیو لیندھی نہیں ہوگی ہماری چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں ہمارے پاس اس کا انٹروڈکشن کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں جی ہم اپنے آنسر شیٹ کی ڈائیکرام کو فیل وقت بھول جائیں ڈائیکرام کو سائٹ پر مینشن کرنا چاہیے تک چلیں خیر تو ہم یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا لکھے گئے ہم انٹروڈکشن ٹاپپک میں انٹروڈکشن کے بعد ہم شروع کریں گے جی آہ.. in 19 in 1879 Sir William Crookes Sir William Crookes کیا کیا انہوں نے performed experiments بلکہ سب سے پہلے یہ لکھ لیا جائے to know the existence of presence or to justify the presence of electron in matter Sir William Crookes in 1890 1879 performed experiment experiment کیس طرح bypassing کیا کر کے electron نہیں bypassing electric current from where bypassing electric current through a discharge tube through a glass tube through discharge tube through discharge tube through ۔ 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 اس میں کمپلیکسٹیز آگئی ہیں جیسا میں چاہتا تھا میں لیکھ نہیں پایا پر شروع میں لیکھنا چاہی ہے کہ تو پروف دی پریزنس آف لیکٹرون سر ویلیم کروک پر فارم دی ایکسپیرنس یعنی شروع میں ہم نے صرف اتنا لفظ ایڈ کرنا ہے کہ تو پروف دی ایکسپیرنس آف لیکٹرون ٹھیک ہے جی ہمارے پاس انٹروڈکشن آگیا ہے اس کے بعد ہم شروع کریں گے انٹروڈکشن کے بعد اس کا ایکسپیرمنٹ تجربہ کیا کیا انہوں نے ایکسپیرمنٹ جو کیا گلیم کروک نے وہ ایکسپیرمنٹ کچھ یوں تھا جناب کیسے کہ ہی ٹوک آگلاس ٹیوب ہی ٹوک آگلاس ٹیوب ساری بات ابھی جسکس ہو جائے گی بہت اچھے سمجھ آئے گا آپ کو انشاءاللہ گلاس ٹیوب لی انہوں نے فٹڈڈ ویڈ ٹول ایکٹورڈز فٹڈڈ ویڈ ٹو میٹیلک الیکٹورڈ لکھ لیں آپ میٹیلک الیکٹورڈز ٹھیک ہے جی الیکٹورڈ کے ساتھ فٹ کر دی پھر ایٹ ویڈی لو پریشر ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک شیشے کی ٹیوب لی اس کو انہوں نے ٹیٹس کیا کس کے ساتھ وائز کے ساتھ اور لگا دی بیٹری ساتھ اور پریشر اس کا ڈیوز کر دیا ویکیوم پومپ سے ہواہی نکال کے اس میں اپنی مرضی کی گیس بھر دی ہوگی کوئی تو ایڈ ویڈی لو پریشر یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے جب اس میں سے بات میں کیا کیا ہی پاسٹ ڈیکٹری کرنٹ پاس کیا گیا اٹھ اٹھ دنیا جب اس میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس کیا گیا پھر کیا ہوا پھر اس میں سے جناب جن نکل آیا ہے ایسے جب اس میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس کیا then شائنی ریز ور ابزرڈ ٹھیک ہے جی ریز اس میں سے شائنی نکلی پھر کیا ہوا پھر ان ریز کا نام رکھ دیا یہ جو شوائن تھیں بلکہ شوائن سے پہلے ایک پوائنٹ لکھ لینا چاہیے at very low pressure کون سا پریشر تھا وہ 10 ریز to power minus 4 اٹماسفر پریشر لکھا اس نے ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں کس کی طرف اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف کہ these ریز یہ جو شوائن ہیں کیا کیا اس کے ساتھ دو ہاتھ کر دیئے دی ور نیمڈ ایس کیا نیمڈ دیا گیا انہیں کیا تھوڈ ریز کیوں کیا تھوڈ ریز کہا گیا ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا تھوڈ ریز بینگ ایمیٹڈ فرام کس وجہ سے ایمیٹڈ فرام ور فرام کیتھوڈ سرپس کیتھوڈ سرپس بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی بلکل نہیں آئی اسے ہوئی بات نہیں ہاں جی تو کیا کیا اس نے جب کرنٹ پاس کیا تو اس نے کچھ شوائن نکلتی دیکھتی سب سے پہلے تو ایک ٹیوگلی یہ شیشے کی ٹیوگلی بڑی کلاس ٹیوگ اس میں دو لیکٹرول لگائے دھات کے دو ٹکڑے لگائے ایک طرف کیتھوڈ ایسا ٹوگلی اس پر لیکٹرول لگائے جار ایک طرف پہلے سے پہلے جار جسے انوڈ کہہ دیا ان کو جوڑا بیٹری سے ٹھیک ہے جی بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا اس کا پریشر لو رکھا ہائی بولٹیج بیٹری کے ساتھ جوڑا جیسے ہی کرنٹ پاس آس کیا تو یہ ٹیکٹون کی بیمز نکلیں یہاں سے کس طرف سے نکلیں کیتھوڈ کی طرف سے آئیں کس طرف انوڈ کی طرف اب اس نے کچھ اب struggling کی اس نے سر ویلیم کروکس نے جو seeing us observation کی ان observations ہم دیکھ لیتے ہے کہ کون کون سے observations کی ہے observation کہلیں یا cathode rays کی کچھ properties کہلیں جو اس نے observe کی تو وہ ہمیں mention کرنا ہوگی İہاں پر اچھا کیا کیا تھی اس میں اسلکھ لیتے پہلے properties of cathode rays properties of کیتھوڈ ریز کیتھوڈ ریز کیتھوڈ ریز کی کچھ خصوصیات ہیں کیا ہو سکتی ہیں وہ کیا اس کے ابزورویشنز ہیں جو اس نے مشاہدہ کیا اپنے اس ایکسپیریمنٹ سے کیا مشاہدہ کیا نمبر ون دیکھیں جو پہلا پوائنٹ اس نے دیکھا کہ یہ ریز جو ہیں یہ سٹریٹ لائن میں موگ کرتی ہے سوری یہ ریز جو ہیں جو پہلا 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 پہ بات کو سمجھیں گے آپ کیتھوڈ سرپس سے کس طرح یہ جو ریز ہے یہ کیتھوڈ سے نکلی اینور کی طرف آئیں سٹیٹ لائن میں موگ کرتی ہوئی آئیں فرض کر رہے ہیں یہاں پر کیتھوڈ ہے اس طرف میں نے لگایا ہوگا بلیک کلر کا سوری بلو کلر کا لگایا تو چلے ہمڈے بلو کلر کا لکھ لیتے اچھا یہ جو بلو کلر کا کیتھوڈ لگایا ہے اس سے شوائی نکل رہی ہے اس طرح تو یہ جو اینگل ہے نائنٹی کا بن رہا ہے تو اسے ہم نے کیا کہا پرپینڈکولور آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی پرپینڈکولور آ رہی ہیں پھر ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو ریز ہے ان میں جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ دیفلیکشن کا لے آتے ہیں ہم یہاں پر دیفلیکٹ ہوتی ہیں کس طرف کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا دیفلیکشن ہے جی دیز ریز دیفلیکٹڈ ٹوورڈز کس طرف پوزیٹیو پلیٹ پوزیٹیو پلیٹ کون سی پلیٹ جی پوزیٹیو پلیٹ ان این ایلیکٹرک پیلڈ جب ایلیکٹرک پیلڈ اپلائی کیا گیا دیکھا گیا گیا یہ جو شوائیں ہیں جنہیں ریز کہا جا رہا ہے یہ دیفلیکٹ ہو رہی ہے کس طرف پوزیٹیو کی طرف تو ہمیں پتہ ہے اپوزیٹ چارجز ایفیکٹ تیچھے جب اوپر بھی نیچے بھی دو پلیٹس لگائی گی ان کے درمیان میں سے ان شوائوں کو گزارنے کی کوشش کی گی تو یہ نظر آیا کہ یہ جو شوائیں ہیں یہ کس کی طرف ڈیفلیکٹ ہو رہی ہیں کس کی طرف مڑ رہی ہیں پوزیٹیو پلیٹ کی طرف اس سے ہمیں اندازہ ہوا ان کے اوپر کچھ چارج ہے جسے نیگٹیو چارج کہنا چاہیے یہ ٹھیک ہے ڈیفلیکشن ہو گی پھر یہاں پر شیڈو آ رہا ہے کون سا شیڈو آ رہا ہے سایہ دار ہیں یہ شوائیں تو دیز ریس کس طرح کا کاسٹ شارپ شیڈو ایف این اپیک ابجیکٹ ایک شفاف ابجیکٹ جو بھی چیز کے سامنے رکھی جاتی ہے پلیسٹ ان دیر پات جو شوائیں ہیں یہ ایک بڑا شفاف قسم کا سایہ چھوڑتی ہیں یعنی کہ یہ شوائیں یہاں سے گلدر رہی ہیں ان کے سامنے اگر اس طرح کر کے میں رکھوں کوئی بھی چیز کوئی بھی ٹکڑا پتھر کا یا کوئی بھی شفاف چیز رکھ دوں تو یہ اس کا واضح سایہ چھوڑیں گے جیسے ہم لائٹ کے آگے کوئی چیز رکھیں تو سایہ بن جاتا ہے اس کا یہ وہ والی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے جی پھر پھر ایک اور پوائنٹ ہے جی تیمپریچر یہ میں پروپورٹیز لکھ رہا ہوں کس کی کی تیمپریچر والا پوائنٹ ہے جی اس کا تیمپریچر میں کیا ہو رہا ہے تیمپریچر 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 یہ جو شوائیں ہیں یہ اس باڈی کا تیمپریچر بڑھا دیتی ہیں جس کے اوپر پڑھتی ہیں یعنی کہ ایک مسلسل ایک چیز پر پڑھے جا رہی ہیں تو اس کا تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تیمپریچر بھی بڑھ گیا پھر ایک چیز ہے جی ای اوور ایم ریشو یہ کیا ہے جے جے تھامسن ایک سائنٹسٹ ہے جی کیمیسٹ ہے جے جے تھامسن نے ڈسکور کی ان کی کیا چار ٹو مارس ریشو ٹھیک ہے پھر یہ کتنے پوائنٹ ہوگے پراپٹیز کی ایک دو تین چار دو اور دو چار ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آئے گا کون سا پوائنٹ آئے گا جی انڈیپینڈنٹ کا انڈیپینڈنسی ہے ان ریز میں کہ نو میٹر سیم ریز ور پروڈیوزڈ سیم ریز ور پروڈیوزڈ ایک ہی طرح کی شوائیں پیدا ہو رہی ہیں نو میٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ویچ گیس ویچ گیس اور لیکٹورڈ ایز یوزڈ لیکٹورڈ ایز یوزڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی گیس استعمال کریں یا کوئی بھی لیکٹورڈ استعمال کریں تو شوائیں جو ہیں اسی طرح کی پیدا ہو رہی ہیں سیم فیکٹ دے رہی ہیں اس کا مطلب کہ شوائیں ٹیمپریج اپنا میٹریلسٹک نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے جو بھی ہم اس میں گیس بڑھتے ہیں اور جس بھی دھات کے لیکٹورڈ لگاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں پڑتا شوائیں کیتھوڈ ریز نکل ہی نکل رہی ہیں ساری پراپرٹیز شو کر رہی ہیں ٹھیک تو پھر ان کی نیچر ہے ریز کی شوائوں کی نیچر کیا ہو سکتی ہے نیچر کی اگر بات کریں تو دیز ریز ہیب نیگٹیو نیچر نیگٹیو نیچر کہاں سے آئی یہ پوزیٹیو کی جانب جھوکتی ہیں ٹھیک ہے جی نیگٹیو نیچر ہے اور اس کے بعد ایک لائٹ پروڈکشن ہے جی فیکٹ دیتی ہیں یہ لائٹ کا لائٹ فیکٹ یا لائٹ پروڈکشن سے کیا مراد ہے اس کا مطلب کہ چلیں لکھ لیتے ہیں لائٹ پروڈیوزز لائٹ پیدا ہوتی ہے جو ہم نے گیس والے ٹیوب استعمال کی ایک گلاس کی اس کی جب دیواروں کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو لائٹ پروڈکشن دیتی ہیں یعنی کہ کوئی تھوڑی سی روشن ہی پیدا کرتی ہے اس کا مطلب ایک لائٹ کا افیکٹ ہو رہا ہے یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے اس کی پروپرٹیز میں مینچن کی ہیں کون کون سی ہیں سٹیٹ لائن میں موگ کرتی ہیں ڈیفلیکشن دکھاتی ہیں یہی پر ہمیں اس کی نیچر والا پوائنٹ لکھ لینا چاہیے تھا اس کا کیا مطلب ہے یہ نیگٹیو نیچر ہے ان کی نیگٹیو نیچر ہے کن کی کیتھوڑیز کی ٹھیک ہے پھر پھر اس کے بعد شیڈو آتا ہے جی کوئی بھی ابجیکٹ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے پھر کیمپریچر بڑھا دیتی ہیں کسی بھی باڈی پر جب پڑھتی ہیں پھر ان کی لیکٹرون چارج ٹو ماس ریشو ای کا مطلب چارج اور ٹو ماس ریشو ڈسکورڈ کی اس نے جیلی تھامسن نے بتایا کہ ان کا کچھ چارج ہے اور چارج کے اکارڈنگ ماس ٹو ریشو یہ چیزیں ہم اگلی کلاسوں میں جا کر پڑھیں گے تفصیل سے پھر نیچر ان کی چلیں میں نے اوپر لکھ دی ہے یہاں بھی مینچن کر دی پھر یہ لائٹ پر رکھتی ہیں تو یہ کچھ اس کی مئن میں پراپرٹیز تھی سٹریٹ لائن والی پراپرٹی بھی ہو گئی تو یہ اس کی کچھ خاصیتیں تھی یہ آ جاتا ہے بعض اوقات پیپر میں بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر آ جاتا ہے اچھا اس کے بعد اس کے ہمارے کچھ نتاج آتے ہیں ریزرٹس آف ایٹس ایکسپاریمنٹس ریزرٹس کی اگر بات کریں زیربہ تو کیا ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا اب آئیں گے ہمارے پاس ریزرٹس تو ہم نے ریزرٹ کیا نکالا پہلا ریزرٹ ہمارے پاس یہ آیا کہ یہ ریز انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنسی ہے جی انڈیپینڈنٹ آف میٹیریل انڈیپینڈنٹ آف میٹیریل ہمارے پاس جو ریزرٹس ملا ہمیں انڈیپینڈنٹ آف میٹیریل کا کیا مطلب ہے کہ دیز ریز دیز ریز آر انڈیپینڈنٹ آف میٹیریل انڈیپینڈنٹ آف میٹیریل میٹیریل کا کیا مطلب گیس ہو سکتی ہے اور الیکٹروڈ ہو سکتا ہے کوئی بھی گیس یا الیکٹروڈ استعمال کریں تو گیس ان شاؤں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ شاؤں پیدا ہوں گی ہی ہوں گی ٹھیک ہے پھر یہ تو ہوگی انڈیپینڈنسی فیکٹ ہے ایک اس چیز کا فیکٹ ہے جی ہمارے پاس ایک فیکٹ بھی ہمارے سامنے آتا ہے ان شاؤں کو پڑھنے کے بعد فیکٹ آف شیڈو اسے میں خود کٹیگرائز کر رہا ہوں خود یہ ہیڈنگز بنا رہا ہوں اپنی طرف سے ذرا آسانی کے لئے شیڈو کا افیکٹ کون سے ہے جی کیا لکھیں گے کہ these are not rays یہ شوائیں نہیں ہیں بلکہ what are fast moving particles fast moving particles ہیں پھر کیا کرتے ہیں جی یہ actually کیا ہیں particles ہیں جو کہ electrons کہلائے بعد میں انہیں electrons کہا جا سکتا ہے جو کہ particles ہیں یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے فیکٹ آف شیڈو کا پھر اس کے بعد جو next concept ہے فیکٹ ہو گیا یہ ہو گیا independency پھر ہے جی light کا concept تو میں اس کو اگر conclude کروں پہ ساری بات کو یہاں پر conclusion میں میں لکھوں تو اس ساری باتوں سے کیا ہم نے نتیجہ حفظ کیا نتیجہ یہ حفظ کرتے ہیں ہم کہ all materials are made up of made up of atoms and electrons are electrons are fundamental particles of of particles of 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 atoms یہاں سے ہم نے کیا نتیجہ حفظ کیا کہ تمام جو مادہ ہے material ہے وہ ایٹم سے مل کر بنائے اور ایٹمز جو ہے ایٹمز کے ساتھ ہی لینڈ ہیں الیکٹرانز کے الیکٹرانز جو ہیں وہ بنیادی ذرات ہیں کس کے ایٹم کے ان کے بنا ایٹم مکمل نہیں ہو سکتا ایٹم کے بنیادی ماخذ کون ہیں بنیادی اجزاء کون سے ہیں الیکٹرانز ہیں تو یہ اوہرحال آپ کے سامنے cathode raise ہیں اور یہ ہم نے ساری کی ساری آپ کے سامنے پڑھ لیں آپ کے ساتھ ہی تو سب سے پہلے ہم introduction میں یہ والا ہم نے اس کے بارے میں بتا دیا اس نے experiment میں کیا 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 جانے کے لئے کیا پھر ہم نے experiment لکھ دیا جو تربہ کیا ایٹم کس طرح آتا ہے اس میں پہلے نمبر پر تو mcqز آئیں گے mcqز کس طرح سے آئیں گے پہلے mcqز کی بات کر لیتے ہیں mcqز کے cathode raise کی نیچر کون سی آپ نے دیکھا cathode raise ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں کس کی طرف positive plate کی طرف electric field میں اس کا مطلب ان کی نیچر negative ہے cathode raise کی نیچر negative ہے اردو میں سوال پوچھا جاتا ہے cathode raise کی ماہیت کیا ہے یا ان کی نیچر کیا ہے طبعی سوسیات میں کچھ اس طرح کی چیزیں بعض وقت میں نے پیپروں میں دیکھی ہیں تو آپ لکھ لیں گے ان کی negative نیچر ہے تو اس کے بعد اور کیا پوچھا جاتا ہے اور جو normal شارٹ mcqز آتے ہیں ان میں یہ پوچھا جاتا ہے cathode raise کس نے دریافت کی ہیں یا ایک اور بڑا important mcq ہے جی لیکٹون کی دریافت کن شواؤں کے نتیجے میں ہوئی جاری بات ہے cathode raise کے نتیجے میں ہوئی ہے cathode raise پاس کون سا چارج ہے تیمپریچر رکھا ہے ہم نے کون سا تیمپریچر رکھا ہے اچھا پھر ایک question یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اپنا شارٹ مcq میں وہ کون سی شوائیں ہیں جی جن کی نیچر جو ہے جن کی ماہیت منحصر نہیں کرتی کس چیز پر material پر جو بھی آپ نے fill کیا تو آپ نے دیکھا cathode raise independent of material ہیں جو بھی آپ gas fill کرتے ہیں جس بھی دعات کے آپ لیکٹرونز لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد شارٹ questions آتے ہیں دو نمبر کا شارٹ question آتا ہے جی cathode raise کی خصوصیات بیان کریں یعنی کہ write down the properties of cathode raise کوئی بھی properties لکھتے ہیں ساتھ آٹھ آپ کے سامنے آگئی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ cathode raise جو ہیں وہ actually electrons ہی ہیں یہ آپ کے سامنے results آگئے ہیں results میں آپ راس conclude کر دیں گے کہ جو اپنا ویلیم کروپ نے کہا اس نے conclude کیا کہ all materials are made up of atoms and electrons are fundamental particles of about atoms تو یہ اس طرح کر کے کچھ short questions آتے ہیں اور بھی short questions ہوں گے لیکن جو mean mean ہیں میں نے آپ کو یہ والے بتا دیئے ہیں تو hopes ہو کہ آپ کو یہ اورا topic سمجھ بھی آئے ہوگا اگر کچھ جیز رہ گئی ہے تو اس کے لئے محضت خواہیں اب تک لئے اتنا ہی اوکیہ نافذ